بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹیڈی پرنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سید کمبر عباس ہم نے پچھلے ٹوپک میں رائبوسومز اور انڈوپلاسمک ریٹریک علم کے مطلق ڈسکس کیا تھا اب اس سے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ ٹوپک وہ ہے گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ چار ٹرمز ڈسکس کرتے ہیں جو ہیں گولجی بوڈی گولجی اپریٹس گولجی کمپلیکس اور ڈکٹیوزومز ان چار ٹرمز کے درمیان ڈیفرنس معلوم ہونا بہت ضروری ہے گولجی بوڈی یہ ہوتا ہے گولجی بوڈی سنگل سسٹرنی سیک اس نون از گولجی بوڈی جیسے یہ گولجی اپریٹس ہے یہ ایک یہ اس کو گولجی بوڈی یہ بھی گولجی بوڈی اسی طرح یہ بھی گولجی بوڈی یہ ہر ایک جو ہے یہ گولجی بوڈی ہے اسی طرح سسٹرنی کیا ہوتا ہے اسے ہی ہم سسٹرنی کہتے ہیں یہ جو ہے اسے ہم سسٹرنی کہتے ہیں سٹیک اور فلیٹ اینڈ ممبرین باؤنڈ سیکس جو کہ ایک فلیٹ ہے اور ایک ممبرین باؤنڈ سیک ہے اسے ہم سسٹرنی کہیں گے سسٹرنی ہم نے انڈو پلازمی کریٹی کل میں بھی ڈسکس کیا تھا اسی طرح نیکس جو ہے گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس سٹیک آف سسٹرنی سیک اس نون ایس گولجی اپریٹس اب یہ سنگل کو گولجی بوڈی کہیں گے اگر یہ تین یا چار کٹھے مل جائیں گے تو ہم اسے گولجی اپریٹس کہہ دیں گے اسی طرح گولجی کمپلیکس کے سٹیک آف سسٹرنی سیک پلس گولجی ویزیکلز یہ سارا سیک سٹیک آف سسٹرنی اور یہ جو گولجی ویزیکلز یہ دونوں مل کر گولجی کمپلیکس بناتے ہیں اسی طرح ڈکٹیو سومز کے گولجی اپریٹس کا پلانٹس میں نا ایک دوسرا نام ہے جسے ہم ڈکٹیو سومز کہتے ہیں اور ڈکٹیو سومز کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل وال میں فورمیشن میں مدد کرتے ہیں آگے ہم گولجی اپریٹس کے دو فیزز کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سیس فیز ایک ہوتا ہے ٹرانس فیز سیس فیز کو فورمینگ فیز بھی کہتے ہیں اسی طرح ٹرانس فیز کو ہم میچوریشن فیز بھی کہتے ہیں فورمینگ فیز آوٹر فیز بھی ہوتا ہے اور میچورنگ فیز انر فیز اسی طرح فورمینگ فیز کم سیس فیز بھی کہتے ہیں جبکہ میچورنگ فیز کو ٹرانس فیز اب فورمینگ فیز بنتا کیسے ہے جو سموٹھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم سے ویزیکلز ڈرائیو ہوتے ہیں اور یہ دو یہ سارے ویزیکلز مل کر آپس میں سٹیک آف سسٹرنے بنا دیتے ہیں اسے ہم فورمنگ فیز کہیں گے یہ جو ہے یہ فورمنگ فیز ہے سارا اسی طرح گولجی ویزیکلز کی سائیڈ والا جہاں سے گولجی ویزیکلز ریلیز ہوں گے اسے ہم ٹرانس فیز کہہ دیں گے اسی طرح آگے ہم گولجی اپریٹرز کے مطلق کچھ فنکشن ڈسکس کرتے ہیں پہلا فنکشن تو یہ ہے کہ گولجی اپریٹرز جب بھی جہاں نام آجائے وہ ہے سیل سکریشن سیل سکریشن جہاں بھی ہوگی گولجی اپریٹرز مین کردار ادا کرے گا اسی طرح موڈیفکیشن آف مولیکیولز جیسا کہ کاربو آئیڈریٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گلائیکو پروٹینز میں اور گلائیکو لپٹز میں کنورٹ کروانے کے لیے جو کہ جو ارگنل ہیوز ہوتی ہے اسے ہم گولجی اپریٹرز کہتے ہیں اور جو یہ کنجو گیٹرن مولیکیولز بناتی ہے اس میں گولجی اپریٹرز کا اہم کردار ہے آگے نیکسٹ ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کہ یہ جو مولیکیولز ہیں یہ پروٹین جو بننی ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر کے موڈیفائی کر کے گلائیکو پروٹین کی فارم میں ہم نے کس طرح سیل کے اندر ٹرانسپورٹ کروانی ہے سب سے پہلے نیوکلئر انویلپ سے ریو تھی میسیج آگے گا وہ رف ایڈو پلازمی کریٹکولم چونکہ نیوکلئر ڈویائیو کے ساتھ ایسوسیטیڈ ہوتا ہے نیوکلئر انویلپ سے ار ایآر کے پاس جائے گا آر ایآر سے اسی آر کے پاس سموت اینڈو پلازمی ریٹکولم کے پاس اس کے بعد سموت اینڈو پلازمی کریٹکولم کے بعد جو میسیج ہوگا پروٹین ہوگی وہ گول یہ اپریٹس کے پاس جائیں گی اب گول یہ پیٹس کے پاس دو کام ہوگیں ایدھر وہ ایکسریٹری ویسیکل بنا دے گی اسے سیلس ایکسریٹ کر دے گی یا تو وہ اسے دوسرے ویسیکل میں کنورٹ کر دے گی دوسرے ویسیکل کون کون سے ہیں یا تو اسے ٹرانسپورٹ ویسیکل میں کنورٹ کر دے گی کہ سیلسے ٹرانسپورٹ باہر کروا دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ لائزوزومز لائزوزومز بھی ڈسکنز کریں گے کہ یہ گ Lambie جو کہ ڈیجیشن میں فیگو سائٹوسیز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا تو دوسری پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ سائٹو پلاس میں فری ریبوسومز جو موجود ہوتے ہیں ان سے جو پروٹین بنتی ہے سب سے پہلے نیوکلیس سے نیوکلیس کے بعد سائٹو پلاس میں جو فری ریبوسومز ہوتے ہیں ان کے بعد یا پھر ڈیریکٹ پروٹین جو ہوگی سیل ممبرین سے اکسریٹ آؤڈ ہو جائے گی یہ تھے ہمارے پاس گولجی اپریٹس میں اس میں ہم نے گولجی اپریٹس گولجی بوڈی گولجی کمپلیکس اور ڈیٹیو سومز کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کیا فارمنگ فیز اور میچورکشن فیز کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کیا اور فنکشن بہت امپورٹن ڈسکس کیا اور ٹرانسپورٹ سسٹم یہ اکثر ایم سی گوز میں پوچھا جاتا ہے پاس پیپر میں بھی پوچھا گیا انشاءاللہ اب بھی پوچھا جائے گا یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو ذہن میں رکھے گا یہاں تک ہمارا ٹوپک تھا آگے ہم لائزو سومز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے لائزو سومز لائزو سومز آر ایکچولی ویسیکلز ریلیز فارم گولجی اپریٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی کچھ انفرمیشن لائزو مطلب سپلیٹنگ اور سومز جو ہے یہ سوما سے نکلا سوما کہتے ہیں بوڈی مطلب کہ یہ سپلیٹنگ بوڈی ہیں دوسرے کسی فورن ابجیکٹ کو یہ سپلیٹ کر کے پیسیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں سائنٹسٹ جا تھا وہ ہے دیڈا جس نے 1949 میں سے ڈسکور کیا اس کا سٹرکچر ڈسکس کر لیتے ہیں لائزو سومز جو ہے سنگل میمبرینس اورگنلز ہے لائزو سومز بھی اب انجائمز کون کون سے پریزنٹ ہوتا ہے ایک پریزنٹ ہوتا ہے ایسیڈ فوسفٹ جبکہ دوسرا ہوتا ہے ہائیڈرولیٹک انزائم ہائیڈرولیٹک مطلب کہ یہ ہائیڈرولیسز کرواتے ہیں وارٹر کو سپلیٹ کر دیتے ہیں انٹو ڈیفرنٹ ریاکشنز میں یوز ہوتا ہے وارٹر ایزا را مٹیریل اسی طرح پریمری لائزو سومز اور سیکنڈری لائزو سومز کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کرتے ہیں اب پریمری لائزو سومز کیا ہوتے ہیں جب پریمری لائزو سومز وہ ہوتا ہے کہ جو انزائمز جو ہے نا یہ یہ بنتے ہیں ہمارے پاس انڈوپلازمی ریٹکولم پر اور یہ ٹراس فور ہو جاتے ہیں پھر گولجی اپریٹس میں گولجی اپریٹس میں وہاں یہ موڈیفائی ہوتے ہیں موڈیفائی آançaگے ten look Waar جاتے ہیں اور یہ گولگی آپ جب آگے ہوتے ہوتا ہے تو آئیدر یہ میں اس میں بھی Editor's کو آپ کا یہ نہ ہوتا جوم ہے جو ایسا سوگوں یا ہوتا ہیں ان میں سے ہوتا ہے اچھ نظر خoras장이 زوجتے ہیں اس کےcipeپری اٹھان draws تو فریشلی پریپیرڈ گولجی ویزیکلز ہوتے ہیں اسی طرح سیکنڈری لائسوسومز کو ہم دیجسٹیو ویکیول بھی کہتے ہیں پرائیمری لائسوسومز جب کسی فوڈ پارٹیکلز فوڈ مولیکیول کے ساتھ جب مل جائے گا تو یہ جو ہے پرائیمری لائسوسومز اس کی دیجیشن سٹارٹ کروا دے گا اور جو مارے پاس ایسا پروڈکٹ جو مٹیریل بنے گا اسے ہم دیجسٹیو ویکیول کہہ دیں گے یا پھر سیکنڈری لائسوسومز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریشلی پریپیرڈ ہے تو یہ یوز لائسوسومز ہے جب کسی فوڈ کے ساتھ مل جائے گا فوڈ مولیکیول کے ساتھ مل جائے گا تو جو مارے پاس ایسا پروڈکٹ بنے گا وہ سیکنڈری لائسوسومز بنے گا آگے ہم فنکشنز ڈسکس کرتے ہیں کہ لائسوسومز کن کن فنکشنز میں انوال ہوتا ہے پہلا فنکشن ہے فیگو سائٹوسیس فیگو سائٹوسیس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فوران ایسا پروڈکٹ سیل کے اندر اینٹری حاصل کر رہا ہے ایدھر وہ کوئی ایدھر جرم ہو یا پھر کوئی مٹیریل ہو تو یہ جو لائسوسوم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا فیوز ہو جائے گا اور اس کی ڈیجیشن سٹارٹ کروا دے گا اور اسے ڈیجیسٹی بل پیسیز میں کنورٹ کروا دے گا یہ جو پروسیس ہے اسے فیگو سائٹوسیس کہتے ہیں اسی طرح انٹرا سیلولر ڈیجیشن انٹرا سیلولر ڈیجیشن میں ہمارے پاس آ سکتی ہے یہ فوڈ مولیکیوز کی ڈیجیشن فوڈ مولیکیوز کی ڈیجیشن ڈیجیسٹی بلکیوز کی فورمیشن کو ہم انٹرا سیلولر ڈیجیشن کہتے ہیں انٹرا سیلولر ڈیجیشن میں کیا ہوتا ہے پرائمری لائسوسومز وہی والا پروسیس فوڈ مولیکیوز کے ساتھ ملے گا تو ہمارے پاس بن جائے گا اس کی ڈیجیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور جو ایز ایرزلٹ پروڈکٹ بنے گا ہمارے پاس اسے ہم سیکنڈری لائسوسومز کہتے ہیں اسی طرح اوٹو فیگی اوٹو فیگی یہ ہوتا ہے کہ مارے پاس اگر کوئی انسان ہے تو وہ کافی دیڑ سے بھوکا تو اس کے سیل کے اندر نا دیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے خود با خود خود با خود جو اس کے حامفل ڈیڈ اورگنیلز ہوں گی تو وہ ورن آؤٹ یا پھر کوئی ورن آؤٹ سیل مٹیریل ہوگا وہ ڈیجیسٹی بل ہونا شروع جائے گا ڈیجیسٹیڈ ہونا شروع جائے گا تو یہ جو خود با خود فیگو سیٹوسیز کا عمل ہے اسے ہم اوٹو فیگی کہتے ہیں اوٹو فیگی کب کب ہوتی ہے مارے پاس ایدر سٹارویشن یا تو کوئی انسان جب بھوک ہے ہنگری ہے یا پھر سٹارویشن میں ہوگی دوسرا جو مارے پاس ہے اپوپٹو سیز کے درمیان اسے ہم اوٹو فیگی کہیں گے اور جو مارے پاس ایزا ریزلٹ پروڈکٹ بنتا ہے اسے ہم اوٹو فیگوسوم کہتے ہیں جیسے ایدھر سیکنڈری لائسوسوم اس ایدھر ہم کہیں گے اوٹو فیگوسوم اوٹو فیگو اسی طرح ایکسٹر سیلولر ڈیجیشن لائسوسوم جہاں یہ ایزا ویزیکل آؤٹ آف دی سیل بھی ریلیز ہوتے ہیں تاکہ باعت جو سیل کے کسی مٹریل وغیرہ کو ڈیجیسٹ کروانا ہو تو ایکسٹر سیلولر ڈیجیشن بھی ٹیک پلیس ہو سکتی ہے اسی طرح جو لاسٹ جو مارے پاس فنکشن ہے وہ ہے اوٹو لائسز اوٹو لائسز سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ تا ڈیویلمنٹل پروسیس میں ہوتی ہے اوٹو لائسز اس میں سیل ڈیجنریشن ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے میٹا مور فوسز کا نام سنا ہو میٹا مور فوسز میٹا مور فوسز زیادہ تر مارے پاس جو فروگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ میٹا مور فوسز ہوتی ہے اس کے دوران میٹا فوسز مور فوسز کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ جو لاروہ جو ہے پیوپا جو ہے یہ اڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ بائی دی پروسیس میٹا مور فوسز اور یہ جو ہمارے پاس جو لاروہ جو ہے یہ اس کے اندر لائسو سومز کچھ چینجز کرتا ہے اور اسے اڈلٹ فروگ میں کنورٹ کروا دیتا ہے اسی طرح اوٹو لائسز اور بھی پروسیس میں ہوتی ہے ڈیویلمنٹل پروسیس میں جیسا کہ شروع شروع میں ایمبریونک سٹیج میں ہماری جو فنگر ہیں ان کے درمیان ممبرینز پریزنٹ ہوتی ہیں ان ممبرینز کو ریموو کرنے میں جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ لائسو سومز اسی طرح انسانوں میں جو ہے ایمبریونک سٹیج میں ٹیل پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ ٹیل بون ہوتی ہے نا وہ ٹیل بناتی ہے اور جو لائسو سومز ہے یہ ٹیل کو ریموو کرتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس ریموول ٹیل ریموول میں اہم کردار ہے اوٹو لائسز کا دوسرا جو ہمارے پاس ممبرینز بیٹوین یہ تھا ہمارے پاس فنکشنز آگے ہم کچھ ڈیزیزز ہم اندرسپیکٹ آف لائسو سومز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اب اگر کوئی چینجیز آجائے انزائم میں چینج آجائے لائسو سومز کے انزائم میں چینج آجائے تو جو سٹوریج ڈیزیزز ہمارے پاس ہو جائیں گی بیس قسم کی سٹوریج ڈیزیزز ہیں جو کہ سٹوریج ڈیزیزز جو کہ بیس قسم کی ہیں وہ ہمارے انسانوں کے اندر پائے جاتی ہیں اس کو ہم کنجینیٹل ڈیزیز بھی کہتے ہیں کنجینیٹل ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو کہ بائی برت ہوتی ہیں ڈیزیزز پہلی جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے وہ ہے گلائکو جینوسیس ٹائپ ٹو دوسری جو ہے وہ ہے ٹیسک ڈیزیز گلائکو جینوسیس ٹائپ ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیور اور مسلز میں ہونا گلائکو جین اکیومولیٹ ہونا لگ پڑتا ہے گلائکو جین اب کیوں اکیومولیٹ ہونے لگ پڑتا ہے جو انزائم گلائکو جین کی کرواتا ہے ان گلائکو گلوکوز میں کنورٹ کرواتا ہے وہ انزائم اپسٹ ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے یہ گلائکو جین کی کنورین گلائکو گلوکوز میں نہیں ہوتی ادھر کیا ہوتا ہے لیپیڈ کی اکیومولیشن ہو جاتی ہے مطلب کہ لیپیڈ کی میٹابولیزم نہیں ہوتا ادھر ہمارے پاس گلائکو جین جو ہے وہ لیور اور مسلز میں سٹور ہوگی ادھر لیپیڈ جو ہے یہ برین کے اندر سٹور ہو جائے گا اور ٹریسک ڈیزیز ہو جائے گی اور گلائکو جینوسیس ٹائپ ٹو میں گلائکو جین جو ہے یہ لیور اور مسلز میں سٹور ہو جائے گا یہ تھا ہمارے پاس لائسوسوم اسی طرح ایک ایم سی کیوز ہے کہ کون سے جو ہمارے پاس ہیں لیم فو سائٹ کون سے وائٹ بلیڈ سیلز کی ٹائپس جو ہے وہ لائسوسوم پہ ڈپینڈ کرتی ہے ویچ آف دی فالوینگ ٹائپ آف ڈبلیو بیسیز ویچ ٹائپ آف ڈبلیو بیسیز ڈپینڈ اپون ڈبلیو بیسیز کی ٹائپ جو ہے وہ لائسوسوم کی مدد ہوتی ہے اسے وہ ہے نیوٹرو فیلز یہ ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہے یہ تھا ہمارا لائسوسوم کا ٹوپک آگے ہم ویکیولز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا پلانٹ سیل کے اندر اور اینیمل سیل کے اندر کیا فنکشن ہوتا ہے ایکسیو مار پاس ٹوپک ہے وہ ہے ویکیول ویکیول ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیاں وہ نہ ہوتا پلانٹ اور اینیمل سیل میں ان کی لوکیشن کیا ہوتی ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے بیکیول جو ہے یہ پلانٹ اور اینیمل سیل سے دونوں میں مار پیسے ہوتا بیکیول جو ہے یہ سنگل میم رہے resistant ہے آگے ہم پاس میں ڈسکس کرتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا وہ جو ہے ایک لاارج پیول پیوری پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹ سیل میں جبکہ نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ واکیول کے سائیڈ پر پریزیٹ ہوتا ہے اسی طرح الناس میں میں 내 پاس نیوکلیوز جو ہے وہ حسن طلب ہوتا ہے جبکہ ویک یہ سم tweوں سائیڈوں پر پریزیٹ ہوتا ہے اب پلانٹ سیڈ میں جو لارجر وجورز پریزیٹ ہوتا ہے کہ پلانٹ کی ڈیویلپمنٹ کے دوران جو موس July Ồتے ہیں کوالس کا مطلب حسن کریں ہیں اکٹھے ہو کے فيوز عقب بڑی prost sail میں پریزنٹ ہوتا ہے اسی طرح کے فنکشن ڈسک کرتے ہیں کہ ویکیول کا فنکشن کیا پہلا جو امپورٹنٹ فنکشن کیا ہے کہ یہ سٹورج اورگنا ایزا سٹورج ایکٹ کرتا ہے کس کس کی ویٹر ووٹر ایسٹو کی سیل پروڈکٹس ڈیفرنٹ سیل پروڈکٹس جو بنتے ہیں دورنگ میٹابولک پر ریاکشنز اور میٹابولک انٹر میڈیٹس ان تینوں کی سٹورج کے لیے جو مارے پاس اورگنل جو سپیسیفک ہوتی ہے وہ ویکیول ہوتی ہے اسی طرح جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے سرب ٹو ایکسپینڈ پلانٹ سیل ویڈاوٹ ڈیلیوٹنگ اٹس سائٹو پلاوز پلانٹ سیل جو اس کو ایکسپینڈ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا سائٹو پلاوز میں بغیر کسی چینجنگ کے اسی طرح نیکس جو ہے ترگر پریشر ترگر پریشر وہ پریشر ہوتا ہے جو کہ کوئی پلانٹ سیل اپنے والز پر اگزیٹ کرتا ہے ترگر پریشر یہ بھی ویکیول کی وجہ سے کریئیٹ ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے ترگر پریشر کا ترگر پریشر مدد کرتا ہے ریجیڈیٹی آف لیوز میں ینگر پلانٹس اور پلانٹس کو بھی ریجیڈیٹی پوائیڈ کرتا ہے اسی طرح سپورٹ پلانٹ سیل پلانٹ سیل کو سپورٹ کرتا ہے یہ تھا ہمارا ویکیول کا ٹوپک ہم نے لائزوزومز کو ڈسکس کیا گولجیو پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کیا آگے ہمارے پاس تین ٹوپک سیل سٹرکچر اور فنکشن کے رہ جائیں گے جن میں سے مائٹو کونڈریہ ایک پلاسٹیڈ ہے اور نیوکلیس بچ جائے گا یہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹوپک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ